کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں بکرہ صدقہ کروں گا تو کیا یہ منت پوری کرنا ضروری ہے؟ مال میں سے بکرہ رہے کہ یہ بکرہ صدقہ کرنا تو اگر منت اللہ کے لئے مانی ہے اور کم از کم اتنی آواز سے مانی ہے کہ خود اپنے کانوں سے سن لیتا اگر شور شرابہ نہ ہوتا اور شور شرابہ نہیں ہے کان میں بھی خرابی نہیں ہے سننے کی تو سن لے اپنے کان سے اور اللہ کے لئے منت مانی ہے مثال کے طور پر یہ کہا کہ میرا بچہ سے احتیاب ہو گیا تو میں اللہ کے لئے ایک بکرہ صدقہ کروں گا تو یہ ہو گئی شرعی منت اس کو نظر شرعی بولتے ہیں یہ شرعی اسلامی منت ہو گئی صحیح منت یہ ہے اب اس کا پورا کرنا کب واجب ہوتا ہے کہ جو ہم نے منت بھانی ہے اس کی مثل کوئی عبادت فرض یا واجب ہو تو اب بکرہ صدقہ کرنے کی منت مانی تو کاٹ کر ہی صدقہ کیا جاتا ہے وہ بکریت کی جو قربانی ہے یہ اس میں آ جائے گی مثل میں یا متلکن جو مال زکاة بغیرہ میں آ جائے گی یا دونوں میں آ جائے گی اس کی مثل موجود ہے زکاة متلکن جو واجب اس کی مثل میں یہ آ جائے گا تو یہ مطلب واجب ہو گئی اب اگر کسی نے یہ نیت منت مانی کہ میں مطلب فلان مزار پر چادر چڑھاؤں گا میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو تو اب یہ منت چونکہ اس طرح کا کوئی بھی فیل فرض یا واجب ہم پر نہیں ہے تو یہ مثال دی میں نے آپ کو منت پوری کرنا یہ واجب نہیں ہے اور کرنی چاہیے پوری یہ بھی چادر چڑھانا جائز کام ہے سواب کا کام ہے اچھا کام ہے اچھینی سے کرے گا تو تو وہ چادر بلکل چڑھا دے لیکن یہ نہیں چڑھائے گا تو گرہ گار نہیں ہوگا کہ یہ از قسم واجب نہیں ہے واجبات میں سے نہیں ہے بات زیدی موسیقی